بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی سو دنیا میں مرتبے کے اعتبار سے دو طرح کے انسان پھیجے ہیں بعض وہ انسان ہیں جو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہیں اور بعض وہ انسان ہیں جو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز نہیں بلکہ امتیت کی حیثیت میں ہیں گویا کہ بعض انسان انبیاء اور رسول کہلاتے ہیں اور بعض انسان امتی کہلاتے ہیں تو گویا کہ انبیاء اور رسول جنہوں لوگوں کی طرف محبوظ کیے جاتے ہیں جنہوں لوگوں کی طرف دعوت اور حق کی بات بتلاتے ہیں ان لوگوں کو امت کہتے ہیں اور جو خوش نصیب انسان اللہ تبارک و تعالی کے وحی کے ذریعے سے دعوت حق کا پیغام دیتے ہیں وہ انبیاء اور رسول کہلاتے ہیں گویا کہ مرتبے کے دوار سے دنیا میں دو ہی طرح کے انسان ملیں گے یا وہ وقت کا نبی ہوگا یا اس وقت کا وہ امتی ہوگا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اپنی عبادت اور اپنے نیابت کے سلسلے جاری کرتے ہیں اب وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور رسول بنا کر بھیجتے ہیں ان کو اللہ ایک فکر دیتے ہیں ایک سوچ دیتے ہیں ایک غم ان کو دیتے ہیں اور ایک گویا کہ تعلیم ان کے سپرد کر دیتے ہیں کہ جس فکر کو وہ دنیا میں آ کر ان لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں کہ جو لوگ امتیت کی حیثیت میں ہیں جو لوگ ان کی امتیں ہیں ان کے اندر وہ اپنا پیغامی حق پہنچاتے ہیں وہ فکر جس قدر وہ آگے سے آگے امت کے اندر سرائت کرتی چلی جاتی ہے اور جو بھی امتی اس فکر اور غم کو جس قدر اس نبی کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس امتی کو بلند مرتبے عطا کرتے رہتے ہیں یہاں تک اس کو اس نبی کا قریب اور مثیل بنا دیتے ہیں اس لئے تو حدیث میں فرمایا کہ شد ناسی بلان کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جہ وہ آزمائشوں کے اعتبار سے فرمایا الانبیاء انبیاء ہیں انبیاء کو سب سے زیادہ اس فکر کو پھیلانے میں اس غم کو شیئر کرنے کے اندر جو تکلیفیں آزمائشیں آتی ہیں وہ سب سے زیادہ انبیاء کو آتی ہیں پھر فرمایا سمم الامسل فالامسل جو جس طریقے سے اس کا مثیل ہوگا اس کے مثل ہوگا اس کے ساتھ مماسط اختیار کرے گا اسی طرح کے غم کو لے کر آگے پھیلائے گا فرمایا کہ اسی طریقے سے وہ نبی کے قریب ہونے کی وجہ سے آزمائش کا شکار ہوتا رہے گا تو گویا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو فکر لے کے آتے ہیں اس فکر کا میدان وہ امت ہوتی ہے اب امت بسوقت امت دعوت ہوتی ہے بسوقت امت اجابت ہوتی ہے امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی وہ دعوت حق ہر ایک امتی کو پہنچتی ہے بھلے وہ اس کو مانے یا نہ مانے وہ ساری کی ساری امت امت دعوت کہلاتی ہے لہٰذا امت دعوت کے اندر کفار بھی شامل ہیں مرافقین بھی شامل ہیں اور جیسی طریقے سے منکرین بھی شامل ہیں تو گویا کہ جو نبی کی اس دعوت کو نہیں مانتے وہ بھی اس امت دعوت کا حصہ ہے دیکھیں دوسری امت امت اجابت ہوتی ہے امت اجابت کا مطلب ہے کہ امت کا وہ حصہ کہ جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی اس دعوت کو قبول کر لیا اس فکر کو لے لیا اس فکر اور غم کو شیر کیا نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور نبی جس فکر کو لے کر آئے اس فکر کے اندر وہ بھی اس کے شانہ بشانہ چلنے لگے تو یہ امت امت اجابت کہلاتی ہے کہ انہوں نے اس غم اور فکر کو اپنے ساتھ لے لیا ہے تو گویا کہ یہ دو طرح کے حصے اس امت کے اندر بنتے ہیں لیکن نبی آ کر اس فکر کی دعوت پوری امتوں انسانوں کے اندر دیتے ہیں اور یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہتا ہے اب وہ جو فکر ہے وہ غم ہے وہ کیا ہے وہ فکر فکر دین ہے دین کی فکر ہے دنیا کے اندر بھیجا گیا اور دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی فکر نہیں دنیا میں رہ کے دین کی فکر اور دین کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو اس دنیا کے بنانے والے کے منشاہ کے مطابق برتنا اور استعمال کرنا اس کے منشاہ کے مطابق اس دنیا کے اندر جینا اور دنیا کے سامان سے فائدہ اٹھانا اور پھر ساتھ ساتھ اس دنیا کے میدان میں رہ کر اس دین کی محنت کر کے آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنا یہ وہ دعوت فکر ہے جو انبیاء اکرام علیہ وسلم لے کر آتے ہیں ان سے اس دنیا کو چھڑاتے نہیں ہیں دنیا کو ساتھ لے کر چلنا سکھاتے ہیں کہ اس دنیا کو ساتھ لے کر چلنا کیسے ہے اس دنیا کو اوپر سوار ہونا ہے یا دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کس انداز سے دنیا کو لے کر چلنا ہے ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر جب پھیجا ہے انسان کو تو دنیا تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے کبھی کپڑے لتے کی شکل میں کبھی کھانے پینے کی شکل میں کبھی سونے جاگنے کی شکل میں کبھی اٹھنے بیٹھنے کی شکل میں کبھی مکان دکان کی شکل میں کبھی بیوی بچوں کی شکل میں دنیا تو ہر وقت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے لیکن اب دنیا کو لے کر کیسے چلنا ہے اس کو یوٹلائز کیسے کرنا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام اسلام میں یہ راہ بتانے آتے ہیں کہ اس دنیا کو اب تم نے برتنا کیسا ہے کیسے استعمال کرنا ہے یہ ایسے یہ کہ آپ کے پاس چوری ہے اس چوری کو استعمال اگر چوری کا آپ کو نہیں آتا ہو سکتے اس چوری سے آپ کسی جاندار کا گلہ کار دیں ہو سکتے اس چوری کے ذریعے سے آپ سبزی کار لیں اب اس چوری کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں آپ اسے کسی بے گناہ کا گلہ بھی کار سکتے ہیں کسی کا پیٹ بھی پھار سکتے ہیں اور اسی چوری کے ذریعے سے آپ سبزی کا کار پکا سکتے ہیں پھل کار کیجئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو گویا کہ اصل اس چوری کا استعمال ہے چوری اصل نہیں ہے اس کا استعمال کہ اس چوری کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے تلوار اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تلوار آپ نے استعمال کیسے کرنی ہے بندوق آپ کے ہاتھ میں ہے اس بندوق کو استعمال کیسے کرنا ہے کیا ڈاکو بن کر اس بندوق کو استعمال کرنا ہے کہ بے گناہوں کی جان لے لیں یا یہ کہ فوجی پولیس مین بن کے اس بندوق کے ذریعے سے مظلوموں کی تم نے حفاظت کرنی ہے کہ بندوق اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے فیصلہ اس کے استعمال پر ہے اگر آپ نے اس کے ذریعے سے ظلمن کسی بے گناہ کو قتل کر دیا تو یہ بندوق گوئے کہ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں تھی ایک قاتل کے ہاتھ میں تھی جو غلط استعمال ہو کر کسی جان لے رہی ہے لیکن یہ بندوق ایک پولیس مین کے ہاتھ میں وہ جرم نہیں ہے ایک فوجی کے ہاتھ میں وہ جرم نہیں ہے وہ بھلے کھلے بندوق لے کے پھرتا ہے کیوں اس لئے اس کی جو بندوق ہے وہ انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے ہے ملک کی سردوں کے لیے ہے ملک کے ساز و سامان کے لیے ہے تو دیکھو بنیاد استعمال ہے تو دنیا دنیا کے اندر جب آئے ہیں تو دنیا تو آپ کو ملنی ہے آپ کو کھانا پینا بھی ملنا ہے آپ کو پہننا اڑنا بھی ملنا ہے آپ کو رہنے سینے کے لیے مکان بھی ملنا ہے آپ کو یہ زندگی کے سکون اور رہت اور تناسل کے لیے بیوی بچے بھی ملنے ہیں لیکن اب ان کو برتنا کیسے استعمال کیسے کرنا ہے یہ جو سلیقہ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام یہ سلیقہ سکھانے آتے ہیں انسان اپنی عقلوں کے ذریعے سے اپنے مال کو استعمال کرتا ہے اپنی چاہت کے ذریعے سے وہ اپنی دکان مکان کو استعمال کرتا ہے تو وہ ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس کی عقل عقل اس کی کامل نہیں ہے اس عقل کے اندر صحیح و غلط کی تمیز کا ذابطہ ایک حد تک ہے اس حد سے اوپر جب چلے جاتے ہیں تو عقل کے پاس کسی بات کو کوئی جواب نہیں رہتا اس لئے عقل سے اوپر کی ایک چیز ہے جس کو وہی کہتے ہیں اور وہ وہی انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے لے کر وہ انسانوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں کہ تمہیں کھانا ہے تو یوں کھانا ہے تمہیں پینا ہے تو یوں پینا ہے تمہیں سونا ہے تو یوں سونا ہے تمہیں جاگنا ہے تو یوں جاگنا ہے تمہیں پہننا ہے تو یوں پہننا ہے تمہیں اتارنا ہے تو یوں اتارنا ہے مکان دکان کے سلیقے ذابطے حدود کیا ہیں بیوی بچوں کے ساتھ تمہیں رہنا سہنا معاشرت کیا ہے تو گیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا کو چھڑانے نہیں آتے بلکہ اس کو ساتھ لے کر چلنا سکھانے آتے ہیں اسی کو دین کہتے ہیں اب ایک نادان شخص یہ سمجھے گیا دین کا مطلب یہ کہ دنیا چھوڑ دو یہ اس کی ہماقت ہے دین کا معنی way of life یہ زندگی کا راستہ way of life کیا ہوگا تو گیا کہ دین آپ کو انہی چیزوں کو برتنا سکھاتا ہے اور اس کی حدود متعین کرتا ہے کہ آپ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں کس حد تک آگے نہیں جا سکتے ہیں یہ وہ دین کا کمال ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو ساتھ لے کر چلنا سکھاتا ہے اور نصف لے کر چلنا سکھاتا ہے بلکہ اس دنیا کے اندر بلکہ جو پیور پاکیزہ اور شفاف حصہ ہے اس کو استعمال کرنے کا سبق دیتا ہے آپ کو حرام کھانے سے روکتا ہے غلیز کھانے سے روکتا ہے بدبورہ گندی چیز کھانے سے روکتا ہے کھانے سے نہیں روک رہا وہ بدبودار کھانے سے روک رہا ہے وہ حرام کھانے سے روک رہا ہے کھانے کی آپ کو اجازت دیتا ہے ہاں کھانے پینے میں سے پیور اور حلال اور پاکیزہ ہے اس پاکیزہ کو آپ کے سامنے رکھ کے کہتا ہے یہ تو کھا یہ تیری جسم اور تیری مادیت کے لیے بھی نافع ہے اور تیری آخرت کے لیے بھی کامیابی کے زمانت ہے وہ پہننے اڑنے سے منع نہیں کرتا لیکن پہننے اڑنے کی حدود بتاتا ہے کہ اگر تو مرد ہے تو تو لباس اس طرح کا پہن سکتا ہے اگر تو عورت ہے تو لباس اس طرح کا پہن سکتی ہے تو گویا ہے کہ وہ پہننے کی حدود متعین کرتا ہے عورت کا لباس مرد نہ پہنے مرد کا لباس عورت نہ پہنے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشاہبے لباس نہ پہنے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد کا تشخص عطا کیا ہے عورت کو عورت کا تشخص عطا کیا ہے تو دونوں کے پہننے کی لباس کی حدود اور رابطیں الگ الگ ہو جاتے ہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ لانت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مردوں پر جو عورتوں جیسے لباس پہنتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں جیسے لباس پہنتے ہیں تو گاہ کے لباسوں کی وضع قطع اور ساخت بھی ہر ایک کی حدود کے مطابق اللہ تعالیٰ متعین کر رہے ہیں تو معلوم ہے دین دین کا مطلب ہے کہ ساتھ لے کر چلنا سکھاتے ہیں دنیا کو ساتھ لے کر چلنا کیسے ہے